السلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں بہتی یمی سی ریسیپی لے کے آئی ہوں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی ہم نے بنایا ہے آج بھنڈی گوش اور بھنڈی گوش ہم نے بہتی مزیدار سا بنایا ہے اور ایک ٹپ کے ساتھ بنایا ہے جس سے اس کے اندر بلکل بھی لیز نہیں آتی ہے کیونکہ لیز والا بلکل اچھا نہیں لگتا ہے بھنڈی گوش تو چلیے ہم کرتے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ یہ دیکھئے ہم نے تقریباً ہاف کیجی بھنڈی لے لی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے ووش کر لیا ہے کوشش کریں کہ بھنڈی جو ہے چھوٹے سائز کی ہو چھوٹے سائز کی بھنڈی ہی اچھی لگتی ہے بھنڈی گوش میں دیکھیں اس طرح کی ہم چھوٹے سائز کی بھنڈیاں لے لی ہیں اور ہم نے ان کو جو اس کی جو اوپر اور نیچے کے جو حصے ہیں ان کو ریموف کر دیا ہے ریموف کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس میں اس طرح سے دیکھی دکھاتے ہیں ایک کٹ لگایا ہے بیچ میں تاکہ اس کے اندر اچھے سے مسالہ چلا جائے اور اندر سے یہ فیکی نہ رہے یہ دیکھیں اس طرح سے بیچ میں ہم نے کٹ لگا لیا ہے اس سے بہت ہی مزے دار سی ہماری بھنڈی گوش تیار ہوتا ہے ایک کڑھائی لے لیے کڑھائی کے اندر ہم نے تقریباً ہاف کے جی گوش کو اچھی طرح سے ووش کر کے ڈال دیا ہے اور اس میں ہم نے پانی ایٹ کر دیا ہے تاکہ گوشت ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو جائے کور کر دیا تھا اور یہ دیکھئے اچھے سے اس کے اندر اسٹیم آگئی ہے ہم نے کچھ سپائیسز لینے ہیں جس میں نمک، گرم مسالہ، حلدی پاورڈر، دھنیا پاورڈر، سرخ لالمچ اور زیرہ یہ سپائیسز لینے ہیں ہم نے جو کہ ہم اس میں ڈال دیں گے سپائیسز کی کونٹیٹی آپ اپنے سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس میں کٹی ہوئی پیاس، کٹے ہوئے ٹیمارٹر اور ادھا گلسن کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے کونٹیٹی بھی آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں چلا لیا ہے، مکسنگ کر دیا ہے ہم نے اچھی طرح سے تاکہ جتنے بھی ہم نے اس میں انگیڈینٹس ایٹ کیے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں کور کر دیا ہے تاکہ اچھے سے گوشت ہمارا ٹینڈر ہو جائے اور یہ دیکھئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا گوشت کو پکتے ہوئے پانی جو ہے سائز میں آدھا رہ گیا ہے چلا لیا ہے تاکہ کہیں سے ہمارا یہ گوشت لگے نہیں اب ہم نے اس میں اوئل ایٹ کر دینا ہے اوئل آپ اپنے ضرورت کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں جتنا اوئل آپ کو پسند ہو اتنا اس میں ایٹ کیجئے میں نے اپنے حساب سے اس میں اوئل ایٹ کیا ہے چلا لیا ہے اب ہم نے اس کو دوبارہ سے کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ اچھے سے گوشت کی ہو جائے بھنائی کور ہٹا لیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گوشت کی بھنائی ہو گئی ہے تری بھی بہت اچھے سے اوپر آ گئی ہے جتنا بھی پانی تا وہ سب ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم نے بھنڈیوں کو کر لینا ہے فرائی جس کے لیے ہم نے ایک پین میں کچھ مول کو ایٹ کرنے کے بعد اس میں کٹکی ہوئی بھنڈیوں کو ایٹ کر دینا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے چلا لینا ہے اسپون کی مدد سے یہی ٹپ ہے جس کی وجہ سے لیس ختم ہو جاتی ہے بھنڈی کی بھنڈی گوشت میں اگر لیس آ جائے تو بہت برا لگتا ہے بلکل اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے اس سٹیپ کو لازمی فولو کیجئے اور اس طرح سے فرائی کیجئے دیکھئے لائٹ سا کلر آ جائے گا جیسے ہی اس کے اندر ہم اس کو ہٹا لیں گے لائٹ سا کلر آ گیا ہے اب ہم نے اتار لیا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں اپنا گوشت یہ دیکھئے گوشت کی بنائی بہت اچھے سے ہو گئی ہے چلا لیا یہ دیکھئے نیچے پیند میں لگنے لگا ہے تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے چلا لینا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی اچھے سے ہماری گوشت کی بنائی ہو گئی ہے اور جو ہے تری بھی بہت اچھے سے اوپر آ گئی ہے اب ہم نے اس میں فرائی کی ہوئی بھنڈیوں کو ایٹ کر دینا ہے بہت ہی یمی سا ہمارا بھنڈی گوشت تیار ہوگا جو کہ اس کے اندر بلکل بھی لیس نہیں آئے جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے چلا لیا ہے مکسنگ کر دی ہے ہم نے بہت اچھی طرح سے تاکہ بھنڈی اور گوشت کا مسالہ جو ہے اچھے سے کوٹ ہو جائے بھنڈیوں پر اب ہم نے اس کے اندر ایک مک بھر کے پانی ایٹ کر دینا تاکہ اچھے سے ہماری گریوی تیار ہو جائے چلا لیا ہے ہم نے اور ابھی ہمیں تھوڑا اس میں پانی کم لگ رہا ہے گریوی کے لیے تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر دینا ہے تاکہ گریوی ہماری اچھے سے بن جائے ہاں مک ہم نے اس میں اور ایٹ کر دیا ہے ٹوٹل جو ہے اس میں ڈیرڑ مک پانی ہم نے یوز کیا ہے جتنی آپ کو گریوی پسند ہو اس کے ساپ سے پانی ایٹ کیجئے کور کر دیں گے ہم تاکہ ہماری بھنڈی اچھے سے کک ہو جائے یہ دیکھیں کور ہٹا لیا ہے بہت اچھے سے بھنڈیا کک ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں ہر دنیا ہری میرچ ایٹ کر دینی ہے اس کا لک اور پلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے چلا لیا ہے ہم نے بہت اچھی طرح سے تاکہ مکسنگ ہو جائے ہر دنیا کی اور دیکھیں بھنڈیا ہماری ٹینڈر ہو جائے اس لیے ہم نے ہلکے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے ورنہ بھنڈیا ہماری ٹوٹ جائے گی چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے دوبارہ سے کور کر کے رکھ دینا ہے ہٹا لیا ہے کور اب ہم نے اس کو کر لینا ہے ڈیش آؤٹ کیونکہ بھنڈیا ہماری کمپلیٹلی کوک ہو گئی ہے پیاری تھی ڈیش لی ہے ہم نے اور اس میں ہم نے سرونگ کرنی ہے لک دیکھیں بھنڈی گوشت کا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سا ہے جتنی ہماری ڈیش میں آ سکتی ہیں ہم نے اتنی بھنڈی گوشت کو نکال لیا ہے اب ہم بھنڈی گوشت کا دکھائیں گے آپ کو پائنل لوگ جو کہ بہت ہی یمی ہوگا بہت ہی مزیدار ہوگا آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اسی طریقے سے بہت ہی مزیدار اور یمی سا بھنڈی گوشت تیار ہوتا ہے اب دکھاتے ہیں پائنل لوگ کی دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار سا ہمارا بھنڈی گوشت تیار ہوا ہے یہ بھنڈی گوشت روٹی تندور کی روٹی پرانٹا ہو یہ چاول سب کے ساتھ ہی بہت یمی لگتا ہے اگر آپ کو بھنڈی گوشت کی ریسیپ اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو کر لیجئے گا جلدی سے سبسکرائب لائک کیجئے گا پرنٹس میں شیئر کیجئے گا دیجئے اجازت اللہ پیس